چوانکання بارہ مادل اب میرے پاس بھی کوئی چابی پانہ یہ اور ذار نہیں ہے کہ میں اس کو سٹارٹ کرنے جڑ رہا ہوں جماعت نہیں ہوری تک تو میں دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کو سٹارٹ کرنے اتشار کو چیک ہے طب اگر میں نے سب سے پہلے یہی چیک کرنی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو چیک کیا ہے اس کی strip سptہ اور چیز نہیں آرہا و کیا طریقہ ہے جیسے گاڑی کو صلوے مسالوں میں دیکھوں میں قرمٹ نہیں سپارک ہانا چاہیے اس کو در swallow رہا ہی کہاوں نے کیا سٹارٹفہ liے کہ سے منح کریں اگر یہ منح حریبن وزیویکم کا مو نہ کریں مجھے فیوز میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے میٹر میں لائٹس ایک لائٹ آئل والی آرہی ہے جنرےٹر والی کوئی بیٹری کا مسئلہ ہوگا ابھی میرے پاس دیکھیں چابی پانا بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے ابھی میں اس کو دیکٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی میں جوڑ رہا ہوں وہ وائر کان سے اٹھاروں میں کوئی یہ دیکھیں یہ تار نکلی ہوئی ہے یہ تار نکلی ہوئی ہے اب اس میں کرنٹ میں چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں اس میں کرنٹ آ رہا اور اس نے ٹک کیا تو میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیکھاؤ کہ اس کی ایک وائر نکل ہوئی ہے اب دیکھتا ہوں ساتھ ہلکا ساس پارک کرنا ہے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یورو کسی گاری کس طرح سے آپ نہیں دیلیں چیک کرنا کیونکہ یہ یورو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کرنٹ یہاں پر آ رہا ہے تو اس کی جو وائر نکل ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سے دان سے دبا کے اس کیا وائر نکل ہوئی ہے sambal اگر کرانٹ نہ آ رہا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پلاس والی تار ہے یا اس جگہ میں ان دونوں میں سے اگر مہران ہے بولان ہو تو اس کو بھی پلاس پر لگانی ہے یہاں سے بیٹری سے اس طرح کے وائر کا ٹکڑا نکال کر بیٹری کے پلاس سے یہاں پلاس پر لگانی ہے تو گاڑی ڈریکٹ ہو جائے گی اور آپ گاڑی کو سلو مار رہے ہیں تو سٹارٹ ہو جائے گا گاڑی اندر سے سلو نہ مار رہے ہو تو یہاں سے کسی پچکاس کی مدد سے آپ اس طرح سے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یا اس میں نے یہ چابی رکھی میں اب اسٹارٹ کر کر کے بھی زادت کروں گا ابھی آپ کو دیکھیں میں ابھی گاڑی کو یہ لگایا ہے میں یہاں سے اس کو سلو بھی ہیں میں یہاں پر سلو کیسے مار رہا ہوں یہ سوال دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس میں کرنٹ آرہا ہے مجھے آرہا آرہا ہے مجھے بھی کرنٹ مار رہا اسMac یہ کرنٹ آرہا بھی اب gwارlli کو سلو مار رらہا تو گاڑی سٹارٹ بھی میں یہی سے کر رہتا ہوں اندر ہے چابی چوہ لگی گئے لیکن پھر بھی یہاں سے سٹارٹ کرتن گے گی ایسی تا نہیں کر دی رئی جی راتے میں جی سوڑا رہا ہے جی سوڑا رہا ہے جی سوڑا رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کپ سے کتنا پریشر نکلا ہے اس کے ایڈ گیس کیٹ فارق تھا تو انگلیٹ کا جینہ وہ بھی فارق تھا تو گیس کیٹ بھی فارق تھا جیسا کہ اس کے ریڈیٹر میں پریشر بنا ہوا تھا پہلے جو کرنٹ کا مسئلہ تھا وہ تو الگ بات تھی کیونکہ وہ کرنٹ کے تار اتری ہو جی کرنٹ اگر اترا ہو تو اس طرح سے آپ کر کے ڈریکٹ کر سکتے ہیں اس کو جیسے ہم نے اس کو چیک کیا تھا تار اشاریں چیک کریں بیٹری کے پلس سے اور کوائل کے پلس پر لگائیں تو گاڑی کو سارو مارے ٹریکٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے ہیڈ گیس کیٹ کا مسئلہ تھا تو ہم نے یہ ہیڈ گیس کیٹ کلیر کر دیا اور آپ اس کو یہ گیس کیٹ ڈال دیا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں